اسلام علیکم جیسے سوڈنٹس ہم یہاں فیزیکس ٹیچئر عبدالورو سوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے چپٹر سیون پروپرٹیز آف میٹر کا ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس کا نام تھا سوڈنٹس ہائیڈرولک پریس یا پاسکل زلہ ہم نے ڈسکس کیا آج کے جو مارا نیکس ٹاپک ہوگا بیٹا آج ہمیں ایک اگزمپل سالو کریں گے اور اس کے ساتھ ایک پرنسپل کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ارشمیدس پرنسپل بہت امپورٹن لاؤنگ کوئسٹن ہے یہ بھی تو فرسٹ وال بیٹا ہمیں اگزمپل کی بات کرتے ہیں تو اگزمپل سیون پانٹ ٹو ہے بیٹے تو فرسٹ وال اس کا ڈیٹا سمجھ لیں ڈیٹا کے بعد ہمیں اس کو سالو کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پسٹن ہے جس پہ لگنے والی فورس ہے ایف ون ہنڈرڈ نیوٹن کی ہے اور اس پسٹن کا جس پہ اتنی فورس لگ رہی ہے اس کا ایریا ہے 0.01 میٹر سکیر تو جب کسی پسٹن کے اوپر لگنے والی فورس ہنڈرڈ نیوٹن کی ہے اور اس کا جو ایریا ہے سمال اے کہیں گے وہ ہے بیٹا 0.01 میٹر سکیر تو اس کے لحاظ سے وہ پوچھ رہا ہے اس کا پریشر کتنا ہوگا اس کے بعد اس نے پھر بتایا کہ آپ کے پاس اگر ایریا دوسرا پسٹن جس کا ایریا 1 میٹر سکیر ہے تو اس کے لحاظ سے اس پہ لگنے والی فورس کتنی ہوگی جس کو منام دیں گے ف2 کا تو بیٹا دیکھیں فرسٹ افعال ہم پریشر کی ویلی فائنڈ کرتے ہیں تو پریشر آپ نے فارمولا پڑا ہوئے پیس ایکول تو ایف آور اے فورس پر یونٹ ایریا آپ نے پریشر کا فارمولا پڑا تھا تو فرسٹ افعال ہم جس کا ایریا سمال ہے اس کے لحاظ سے پریشر کی ویلی فائنڈ کریں گے تو دیکھیں بیٹا فارجامپل ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے پیس ایکول تو ایف آور اے تو آگوے جسم جو پسٹن اس پہ لگنے والی فورس ہے ایف ون وہ ہے بیٹا ہنڈر نیوٹن کی اور اس کا سمال ایریا ہے 0.1 تو پریشر کا فارمولا کیا ہوگا بیٹے اگر ہم یہاں سے پی کے ویلی فائنڈ کرنا چاہے تو پیس ایکول تو ایف ون اوور اے ہو جائے گا تو ایف ون کی ویلی بیٹا ہنڈرڈ ہے اور سمال ای کی ویلی ہے 0.1 جب ان کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کرو گے تو اس کانسر آ جائے گا ٹین تھاؤزنڈ نیوٹن پر میٹر سکیئر فورس کے انہوں نے نیوٹن آ گیا ایریا کا میٹر سکیئر ہوتا ہے جب یہ اوپر جائے گا نیومینیٹر میں تو کیا ہوگا بیٹا مائنس میں آ جائے گا تو کیا لکھیں گے بیٹا اسے ٹین تھاؤزنڈ نیوٹن میٹر پر سکیئر ہو جائے گا تو یہ بیٹا آپ نے کس کی ویلی نکال لی فورس کی ویلی آ گئی جس کا ایریا کتنا تھا اے تھا اور اس پہ لگنے والی فورس کتنی آئی تھی بیٹا اے ون اس نے دیا وہ آپ نے فائنڈ کر لیا اس کے بعد دیکھیں بیٹا آپ نے پھر وہی پریشر والا فارمولو یوز کرنا ہے اب ایریا آپ کا کونس ہے کیپیٹل اے ہے مطلب ون میٹر سکیئر ہے تو اس کے لحاظ صرف ایف ٹو مطلب دوسرا ایریا ہے اس پہ لگنے والی فورس کتنی ہوگی تو بیٹا دیکھیں آپ نے پریشر کی ویلیو فائنڈ کر لیا تو پریشر کا فارمول ہوتا ہے پی اس ایکوال ٹو ایف آور اے تو اس کے لحاظ اگر ہم دیکھا جائے تو پی ایف ٹو کی ویلی نکال لیں تو کیا ہوگا پی اس ایکوال ٹو اوور اے ہو جائے گا تو ایف ٹو کی ویلی بیٹا ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو اے ادھر جا کے ملٹی پلائے ہو جائے گا پی سے تو کیا ہوگا ایف ٹو ایز ایکوال ٹو پی یہ ہو جائے گا تو پی کی ویلی بیٹا ٹین تھاؤنڈ ہے اور اے کی ویلی آپ کے پاس ون ہے جب ون ٹین تھاؤنڈ کو ون سے ملٹی پلائے کرو گے تو ایف کی ویلی کتنی آئے گی بیٹا ٹین تھاؤنڈ نیوٹن آگئی تو یہ بچے آپ کے پاس ایف ٹو کی ویلیو آگئی جس کا ایریا کیپیٹل اے تھا اس کی ویلیو آگئی ٹین تھاؤنڈ نیوٹن تو یہ ایکزیمپل ہے بیٹا سیون پائنٹ ٹو بہت امپورٹن ایکزیمپل ہے تو آپ نے یہ کر لینا ہے اگر اس میں کوئی شوتہ آپ مجھ سے لازمی ڈسکس کریے گا نیچ بیٹے دیکھیں آپ کے پاس ٹوپک ہے ارشمیدیس پرنسپل ارشمیدیس پرنسپل کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پوائنٹ اووی بتا دوں کہ کیوں یہ پرنسپل دیا گیا اس کا کیا مقصد تھا بیٹا آپ فارج امپل کبھی ابزر کی ہوگا آپ لوگ انہیں جب ہم کسی بلون کے اندر ہواب برتے ہیں جب اسے پانی کے اوپر پھینکتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے جانے کے بعد اسی وقت اوپر آ جاتا ہے یا پھر کسی لکڑی کی ٹکڑے کی بات کی جائے اسے زمین میں پانی کے اندر جب ہم پھینکتے ہیں تو وہ بھی اوپر تینہ شروع ہو جاتا ہے دوسری بے سے اب دیکھا جائے کسی پتھر کو پانی کے اندر پھینکتے ہیں تو اسی وقت نیچے گہرائی میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو بیٹا اس کنسپٹ کے اوپر ایک فورس لگائی جاتے ہیں فارج امپلی اس کے بارے میں ایک فورس کے بارے میں جیسے اب تھرسٹ فورس کہا جاتا ہے اب تھرسٹ فورس کیا ہوتی ہے بیٹا ایسی فورس جو اوبجیکٹس کو اپورڈ مو کروانے کے لیے ضروری ہوتی ہے یا اوپر مو کرنے پر مجبور کرتی ہے تو یہ اس طرح کا جو کنسپٹ ہے یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ بڑے شپس کی بات کر لیتے ہیں بڑے بڑے بہری جہاز جو پانی کو پر تہر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں پانی کو پر تہر رہے ہوتے ہیں ان کا ایریا کیا ہوتا ہے کسی اور مہرین کی بات کر لی جائے وہ بھی آپ لوگوں نے بزر کیا ہوگا اس کے بیچے اگر دوسری لیا سے دیکھا جائے کسی پتھر کو نیچے پھینکے پانی کے اندر وہ بیٹا نیچے گیرائی میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا وہ ڈیپینک کرتا آپ کے ایریا پر فار جیمپل جن کے ایریا بہت زیاد ہوگا وہاں پہ بیٹا اپیرنٹ ویٹ ہوتا ہے اپیرنٹ ویٹ ایسا ویٹ جو بیٹا ہم خود سے بناتے ہیں فار جیمپل جس طرح آپ لوگوں نے ایک ٹاپک پڑھا تھا چیپٹر تھرڈ کے اندر تینشن اور ایکسرلیشن اور سٹرنگ تو ہم نے دیکھا جب کسی ابجیکٹ کو ایک چیز کے ساتھ بانتا جاتا ہے تو اس کا جو ویٹ ہوتا وہ ورٹیکلی ڈاؤن وڈ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے بیٹا ریال ویٹ کہا جاتا ہے اس کی اپوز ڈریکشن میں ایک فورس پر یوز ہوتے ہیں جسے تینشن کا نام دیا تھا ہم نے تینشن کو بیٹا کہا جاتا ہے اپیرنٹ ویٹ کہا جاتا ہے تو بیٹا کیا ہوگا یہ سارا کنسیپٹی در وارٹر میں یوز گونا ہے جس طرح آپ کسی بڑے ابجیکٹ کی بات کر لیں فار جیمپل ہم میرین یا شپس کی بات کر لیتے ہیں جیسے وہ پانی کے اوپر کیوں تیاری ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا وہاں پہ اپترسٹ فورس آپ کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کا پیرنٹ ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کے اوپر وہ تیارنا شروع جاتی ہے لیکن پتھر کی بات کی جائے اس کا ایریا بہت کم ہوتا ہے اس لیے وجہ سے کیا ہوتا ہے زمین میں یہ پانی کے اندر کیا ہوتا ہے گھرائی میں چلا جاتا ہے تو بیٹا اس کا کنسیپٹ دیا تھا ارشمیدیس نے دو ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ بیٹا اس نے دیا ارشمیدیس تو ساؤزن یرز اگو ایک سائنٹس تھا گریگ سائنٹس جس کا نام ارشمیدیس تھا اس نے یہ کنسیپٹ دیا اس کے مطابق دیکھ کے اس کا پرنسیپٹ کیا تھا اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی فرسٹ فال ہم پرنسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں when an object is totally or partially emerged in our liquid an upthrust یہ بیٹا لبز یاد رکھئے short question کے طور پر آتا ہے upthrust کیا ہوتا ہے upthrust ایسی force جو objects کو upward move کروانے پہ freely fall move کروانے پہ مجبور کرتی ہے پانی کے اندر کسی liquid کے اندر وہ force ہوتی ہے آپ کے پاس upthrust x on equal to weight of the liquid it displaces جس object کو liquid کے اندر displace کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ upthrust force کیا کرتی ہے اس کے weight کو برابر کر دیتی ہے اس کے liquid کے جس کی وجہ سے وہ liquid کے اوپر object تیارنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ upthrust force کا وہ کام ہے تو یہ بیٹا اس کی statement ارشمیدس پرنسیپل کی statement ہے یہ question as a long question آتا ہے آپ کے پاس اگر short question میں آپ کے پاس just ارشمیدس پرنسیپل کی statement پوچھ جائے تو آپ نے بیٹا یہ definition لکھ دینی ہے conceive and an object is totally or partially immersed in a liquid and upthrust force acts on it equal to weight of the liquid it displaces تو یہ بیٹا آپ کے پاس definition آگی اب ہم اس کی کرتے ہیں construction وغیرہ ڈائیگرام کو دیکھیں گے پھر ہم اس کی value calculate کرتے ہیں تو بیٹا آپ نے کیا کرنا آپ نے ایک slender consider کرنا ہے جس کو آپ نے liquid کے اندر debonنا ہے liquid کے اندر ایسے چھوڑیں گے تو بیٹا کیا ہوگا اس کے اوپر جیسے ایسے اپورڈ ایسے چھوڑا تو اس پر لگنے والی force کیا بیٹا f1 ہے تو میں نے ہم بھی بتایا آپ کو جو ابترسٹ force ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا اپجیکٹس کو اپورڈ موگ کرواتی ہے مطلب وہ liquid کے weight کے برابر کرنے کوشش کر رہی ہوتے جس کی وجہ سے f2 اپورڈ موگ کروانے کے لیے لگے گی اور اس سلنڈر کا جو area ہے وہ a ہے تو بیٹا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس portion سے لے کر اس portion سے مطلب جو liquid کی height ہے وہ ہم نام دیں دیں گے h کا اب جس liquid کے اندر ہم نے اس سے فینکا ہے وہ بیٹا liquid فارجم پل کہتا ہے کہ یہ اس کا upper part ہے وہاں پہ اس liquid کی upper point سے لے کر اس کی height h1 ہے اور اس کی lower part سے دیکھ کر جائے تو height کتنی ہے h2 ہے تو یہاں سے اگر ہم h کی value نکالنا چاہیں تو دیکھیں h2 زیادہ ہے h1 سے تو اس کے لیاس سے بچ رہا ہے h تو h کس کے برابر ہوگا h2 minus h1 کے برابر ہوگا h کی value کیا آئے گی h2 minus h1 تو بیٹا آپ نے pressure and liquid کے ایک topic پڑھا تھا جس میں ہم نے pressure کی value نکال لیتی rho gh p is equal to rho gh تو بیٹا ان دونوں height کے لیاس اگر ہم وہی فارمولا دیکھیں اس کے لیاس اگر دیکھیں اس کے اوپر pressure upward لگ رہا ہے مطلب piston جو بھی چیز ہے آپ کے پاس cylinder نوما وہ پانے کی گرائی کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر مطلب ہے آپ نے pressure لگا ہے جسے p1 کا نام دیں گے تو ایک دوسری force force f2 ہے جو اب thrust force اپورڈ مو کروانے کیلئے ضروری ہوگی جس کو نام دیں گے p2 کا تو pressure and liquid کا فارمولا پڑھا تھا p is equal to rho g h تو height کے لحاظ سے دیکھا جائے تو p1 کس کے برابر ہوگا بیٹا rho g h1 کے اور p2 کس کے برابر ہوگا rho g h2 کے برابر ہوگا تو بیٹا یہ آپ کے پاس pressures کی value آگئی یہ pressure کس وجہ سے ہوگا جو thrust force لگائے گی اور یہ pressure وہ ہے جو liquid کے اندر جو بھی object ہے آپ کا downward move کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ pressure لگے گا جس کو منام دیں گے بیٹا p1 کا تو p1 اور p2 کی value آگئی اب آپ نے فارمولا پڑھا ہوئے pressure کا p is equal to f over a force per unit area تو p کس کے برابر ہوتا ہے f over a کے اگر بیٹا ہم اس force کے لحاظ سے pressure کی value find کریں گے پھر اس force کے لحاظ سے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا effect پڑتا ہے تو بیٹا دیکھیں اگر ہم force f1 کی بات کرتے ہیں تو اس کے لحاظ اس فارمولے کے مطابق p1 برابر ہو جائے گا f1 divided by a اگر یہاں سے f1 کی value نکالیں گے تو برابر ہو جائے گا a سے multiply ہو جائے گا f1 برابر ہوگا بیٹا p1 into a ہو جائے گا اب اچھے دیکھیں p1 کی value آپ نے نکال لی ہے rho gh1 تو ادھر آ کے آپ نے p1 کی جگہ پوٹ کر دینا ہے rho gh1 into a ہو جائے گا اور f2 اسی طرح f2 کس کے برابر ہوگا بیٹا p2 multiplied by a ہو جائے گا تو p2 کی کونسی value آپ نے نکال لی rho gh2 وہ آپ نے دیکھا پوٹ کر بھی نہیں تو آپ کے پاس forces کتنی آگئیں f1 اور f2 f1 کونسی force ہوگی جو object downward گہرائی کی طرف جانے کوشش کرے گا وہ force لگ رہی ہے f1 due to pressure p1 اب f2 کونسی force ہے وہ force up thrust force کی وجہ سے upward move کرے گا object جب اس کا weight کیا ہوگا equal ہو جائے گا کس کے liquid کے مطلب وہ تیارنا شروع ہو جائے گا تو وہ force لگے گی جس کی وجہ سے تیارے گا وہ f2 ہے جس کو ہم up thrust force کا نام دیں گے اب بیٹا دیکھیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جب یہ f1 downward لگ رہی ہے اور f2 کیا ہے بیٹا upward move کر رہی ہے تو مطلب کیا ہوگا up thrust force ہے زیادہ ہوتی ہے تو کیا لکھیں گے بیٹا اسے f2 minus f1 f2 کی value بچے کیا ہے rho g h2 into a اور f1 کی value کیا ہے rho g h1 into a اب بچے دیکھیں اس چیز کے اندر common چیزیں کون کون تھی آ رہی ہیں so equations کے اندر دیکھیں ایک rho g ادھر کامن ہے اور a ادھر بھی rho g اور a وہ بیٹا آپ نے کیا کر لینا بار لے لینا تو rho g a ہو جائے گا اندر کیا بچ گیا آپ کے پاس h2 minus h1 تو آپ نے h2 minus h1 کی جگہ کیا پوٹ کر دینا ہے بیٹا h پوٹ کر دینا ہے تو یہ بیٹا آپ کے پاس اپتھرس فورس آگے کس کی liquid کی اس کا نام ہے بیٹا rho g a into h یہ اپتھرس فورس ہے liquid کی جو object upward move کرے گا اس liquid کے level کے برابر آ جائے گا اور تیارنا شروع کر دے گا تو وہ ہے بیٹا آپ کے پاس اپتھرس فورس f2 minus f1 is equal to rho g a آ جائے گا اب بیٹا دیکھیں area multiplied by height اب یہ آپ کے پاس جو cylinder ہے اس کا area a ہے جب اس کو اس کی height سے multiply کریں گے تو اس کا مطلب ہم اس cylinder کا کیا فائند کر لیں گے volume فائند کر لیں گے تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے a h کی جگہ کیا پوٹ کر دوگے v پوٹ کر دوگے تو اب thrust of the liquid کیا ہوگا بیٹا rho g into v ہو جائے گا اب بیٹا دیکھیں a h کی جگہ آپ نے مطلب a h آپ کا کیا ہے volume ہے تو جب rho g into v لکھ دیں گے تو یہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے up thrust of the liquid مطلب liquid کے اوپر جو liquid کے اندر آپ نے چیز فینک ہے کوئی object فینک ہے اس پہ جو لگنے والی force ہے جسے up thrust force کا نام دیں گے وہ کتنی ہے وہ اپڑ موو کرے گی وہ بیٹا اس کی value آگئی rho g into v تو بیٹا کیا ہوگا rho آپ کو پتہ density ہوتی ہے g is the gravitational acceleration and v is the volume of the liquid ہو جائے گا تو یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہم نے فائنڈ کرنے تھی چیز وہ کیا ہے up thrust force اب اس فارمولے میں کیا بتایا جار اس فارمولے یہی کہا جار ہے کہ جب کسی object کو totally یا پھر partially آپ کیا کرتے ہو emerge کرتے ہو liquid کے اندر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ up thrust force act کرتی ہے on it equal وہ کیا کام کرتی ہے اس کا جو weight ہوتا ہے وہ liquid کے کیا ہو جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے جس کو ہم نام دیں گے کس کا بیٹا arshmitis principle کا تو آج کا topic تھا بیٹا آپ کے پاس example 7.2 as a numerical کے لیے آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد long question ہے بہت important یہ بیٹا جب میں آپ کو books work یا share کروں گا running work کے لیے تو میں books سے آپ کو نشان لگا کے دے دوں گا جو جو چیزیں اس میں تیار کرنی ہے آپ نے وہ underline کر لینی ہے آج امید کرتا ہوں آج کے lecture آپ کو سمجھ آئے ہوگا اگر پھر بھی کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ہم میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیٹا daily business جو آپ کو homework دیا جاتا ہے یا class work دیا جاتا ہے آپ نے ان کو اچھے سے prepare کرنا ہے ان میں کوئی شو ہوتا تو آپ مجھ سے لادمی شیئر کی دیئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم